طاقت کا سرچشمہ عوام ہے اور ووڈ کی طاقت عوام کے آتھ میں ہے کوئی بڑا نہیں ہے اللہ کی ذات کے سوا کوئی بڑا نہیں ہے پاکستان کے اندر زلفکاری بھٹو اور شہید بی بی کے بعد چیرمن بلاول بھٹو ہیں لیکن ہم اور کسی جماعت کے کسی لیڈر کو نہیں مانتے پہلے ایم پی رہے چکے ہیں ایم این اے کا کنٹیسٹ کر چکے ہیں یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کانون الیکشن کے کمیشن کے جو کوٹا ہے پانچ پرسنٹ اس کی بنیاد کے اوپر پسلی دفعہ بھی پیپلز پارٹی نے تمام ڈیویجن میں خواتین کو ٹکٹ دیئے کسی جماعت نے جن کا اپنے نام لیا جو جماعتیں آج مٹی میں مٹی ہو چکی ہیں انہوں نے بھی اقتدار میں آگے پانچ پرسنٹ کوٹا پورا نہیں کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم میں ہوں وسیم حاشمی آپ دیکھ رہے ہیں این نیوز اس وقت میں موجود ہوں جائے شہادت شہید بی بی بے نظیر بھٹوکوے یہاں پر محترمہ سمیرہ گل ساوہ موجود ہیں حالی میں انہوں نے الیکشن کے لیے اپنے آپ کو نامزد کر دیا ہے درخواست دے دی ہے انہوں نے قومی اسمبلی کے لیے آئیے ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم میں سب سے پہلے تو بتائیے کہ آج آپ جائے شہادت پر پہنچی ہیں کیا کوئی نیک شگون لے کے آئیے وہ طرف بتائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں آج اپنی بی بی کی جائے شہادت پر اس لیے آئی ہوں کہ ہم وہ اہد یاد کریں جس کی خاطر شہید بی بی رانی نے دوہزار ساتھ میں اسی جائے شہادت پر اپنی جان دی تھی وہ تھی اس پاکستان کے عوام کی خدمت وہ تھی اس مظلوم طبقات کی خدمت مظلوم طبقات کے بچوں کے لیے روزگار تعلیم کے مواقعے صحت کے مواقعے اور پاکستان کو معاشی طور پر مستنکم بنانا اسی مشن کو لے کے ماری چیرمن بلاول بھٹو صاحب نکلے ہیں اور مجھے دوہزار ٹھارہ میں بھی پاکستان پیپس پارٹی نے شہیز ورفکاری بھٹو کی جماعت نے آصف علی زداری صاحب نے بلاول بھٹو صاحب نے عزاز بخشا مجھے این اے کا ٹکٹ دیا میں نے دوہزار ٹھارہ میں شہر شید کا مقابلہ کیا بڑے بڑے سیاسی جو پنڈی کے آپ سمجھ رہے ہیں نامی گرامی لوگوں کا مقابلے میں کانٹیسٹ کیا ایک غریب کارکن ہوں ایک جیالی ہوں اور پیپس پارٹی کا یہ طورہ امتیاز ہے کہ میشہ کارکنوں کو خواتین کو مزدوروں کو ان طبقات کو نہ صرف نمائندگی دیتے ہیں صاحب یہاں پر بہت بڑے نام ہیں پنڈی کی سیاست میں اگر آپ نون لگ دیکھیں ہنیف اباسی ہیں بیری سردانیال ہیں اسی طرح تحریک انصاف جس کا ابھی تو کلہ کمہ تقریباً کیا جا چکا ہے بہت بڑے بڑے نام ہیں تو کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کو جیالوں کے علاوہ بھی ووڈ ملے گے میں سمجھتی ہوں کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے اور ووڈ کی طاقت عوام کے آتھ میں ہے کوئی بڑا نہیں ہے اللہ کی ذات کے سوا کوئی بڑا نہیں ہے پاکستان کے اندر ذلفقاری بھٹو شہید بی بی کے بعد چیئرمن بلاول بھٹو ہیں لیکن ہم اور کسی جماعت کے کسی لیڈر کو نہیں مانتے کہ انہوں نے اس پاکستان کو نہ ایٹمی طاقت دی ہے نہ اس پاکستان کے طبقات کو کومی اسمبلیوں میں 33% میند کی دی ہے میں سمجھتی ہوں کہ ان سب بڑے بڑے ناموں کے مقابلے میں یہی کافی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک جیالی ان کا مقابلہ کرے گی اور اس حلقے کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کی اس جیالی کا ساتھ دیں گے پیپلز پارٹی کے اور بھی بہت بڑے بڑے نام ہیں لیکن میں ان کو آپ کے ساتھ نہیں دیکھتا اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں ہمارے جو شہر کے بڑے نام ہیں انہوں نے صبحی سمبلیوں سے اپنے نامزدگی کاغذات نامزدگی جمعرکانہ نے کا فیصلہ کیا ہے پہلے ایم پی رہ چکے ہیں ایم اینے کا کنٹیسٹ کر چکے ہیں یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کانون الیکشن کے کمیشن کے جو کوٹا ہے پانچ پرسنٹ اس کی بنیاد کے اوپر پچھلی دفعہ بھی پیپلز پارٹی نے تمام ڈیویجن میں خواتین کو ٹکٹ دیے کسی جماعت نے جن کا اپنے نام لیا جو جماعتیں آج مٹی میں مٹی ہو چکی ہیں انہوں نے بھی اقتدار میں آگے پانچ پرسنٹ کوٹا پورا نہیں کیا جن جماعتیں آج بھی میدان میں اتری ہیں ثابت کریں کہ پنڈی ڈیویجن میں کسی ایک مسلم لیگ نون کو یا کسی پی ٹی آئی کی کارکون کو ٹکٹ ملاو یہ پھر پیپلز پارٹی کے عزاز میں یہ تمغہ بھی جاتا ہے کہ خواتین کو اور کارکونوں کو نوازا جاتا ہے آخری سوال آپ سے کیا سمجھتی ہیں پنجاب میں پیپلز پارٹی اسی طرح جیئے گی جس طرح بی بی شہید زندہ تھے اور دوسرا گورنمنٹ بنا لے گی پیپلز پارٹی میں سمجھتی ہوں کہ انیس سو چیاسی میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ریوائیول بینظیر بٹو شہید لاہور میں آتی ہیں اور پنجاب سے پیپلز پارٹی کی بنیاد شہید زلفکاری بٹو لاہور میں بیٹھ کے رکھتے ہیں تو پیپلز پارٹی پنجاب میں دوبارہ اپنے قلعے گاڑے گی امجھنڈے گاڑے گی انشاءاللہ ہر پی پی سے ہر ایمینے سے پیپلز پارٹی کے جیالے نکلیں گے ہمارے چیرمین صاحب نے وعدہ کیا ہے وعدہ لیا ہے میں نے آج اپنے ووٹر سپورٹوں سے عید لیا ہے کہ ہر ایم پی اے ایم اے نے آپ کے جیالہ ہوگا انشاءاللہ وزیراعظم جیالہ ہوگا بلاول بھٹو ہوگا یہ تھی اس میرا گل صاحبہ امیدوار قومی اسمبلی راور پنڈی سے ہیں اور یہ آج کی تعداد تین صورتحال تھی کیمرہ میں نے اپنے بدوتا کے ساتھ وسیم حاشمی راور پنڈی